نمازکار دوستوں آج آپ کو بتائیں گے لوز کین ہو جائے اور رنکل ہو جائے تو ہم لوگ کیا کریں کہ یہ سب کو ہم لوگ ایوائیڈ کریں اور اگر ہو گئی ہے تو کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے اس کے نیچورل بدھتی اس ویڈیو کو جرور دیکھئے گا پورا نمازکار دوستوں میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاجر ہے آپ کو معلوم ہے ہرٹ کا علاج کرتے ہیں ہم لوگ بینہ بائی پسجری بینہ انجیو پلاسٹی انڈیا بھر میں ہمارے کوئی 102 کلینک چل رہے ہیں اور بہار بانگلہ دیس میں نیپال میں بھی ہماری کلینک ہیں ہم لوگ ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور اسی سلسلے میں ہم ہر وقت ایسا ہابی بہت سارے نئی نئی ہیلتھ ٹپس دیتے رہتے ہیں تو آج آپ کو بتائیں گے لوز سکین کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا اگر آپ کے چہرے پہ رنکلز جھوریاں آگئی ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں دیکھیں جھوری آنے کا جو سب سے بڑا ریزن ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے سکین میں دو پروٹین ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کولاجن ایک ہوتا ہے الاسٹین سکین کے تین لیئر ہوتا ہے اپیڈرمیز ڈرمیز انڈوڈرمیز اور جو بیچ والا ڈرمیز ہوتا ہے اس میں یہ سارے پروٹینز ہوتے ہیں سکین کو ہم لوگ ایسے کھینچ کے چھوڑ دیتے ہیں وہ واپس چلی جاتی ہے کیونکہ وہ الاسٹین اور کولاجن کام کرتی ہے پر اگر وہ دونوں لوز ہونے لگ جائے تو سکین لوز ہونے لگ جاتا ہے اور یہ سب سے بڑا اس کا کارن ہے عمر بڑھ جانا ایجنگ ایجنگ سے ہوتا ہے اچھا سن برن ہونے سے بہت زیادہ ہوتا ہے سن جب برن ہم لوگ دھوپ میں زیادہ گھومتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے سکین میں لوس ہوتا ہے پروٹین لوس ہوتا ہے سکین سیلز ڈیڈ ہوتی ہے اور اس سے ہماری سکین لوز ہونے لگ جاتی ہے تیسرا سموکنگ سے بھی بہت ہو سکتا ہے اور ویٹ لوس کے بخط بھی ہے جب ہمارے اندر کی فیٹ کم ہونے جاتی ہے تو سکین بھی لوز ہونے لگ جاتی ہے پر وہ ٹیمپوری ہے آپ دیکھیں گے پریگننسی میں جب پیٹ موٹا ہوتا ہے جب وہ بچہ ہو جاتا ہے تو سکین کیسے لوز ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ ان طرح کی سکین لوس ہوتی ہے پریگننسی میں یا سموکنگ سے بھی بڑا لوس ہوتا ہے جو لوگ سموک کرتے ہیں ان کا زیادہ سکین لوز ہونے کے چانسز ہوتا ہے رنکلز ہونے کا چانسز ہوتا ہے دیکھیں ایجنگ کو تو ہم لوگ روک نہیں سکتے ہیں پر ایجنگ کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس کے لئے کیا کیا کرنا چاہیے وہ آپ کو پہلے جان لینا چاہیے ایک تو سن میں آپ جانا بند کر دیں چھاتا بھی نہ دھوپ کے بقت جانے کا عادت بند کر دیجئے دھوپ لگنا نہیں چاہیے اور اگر جائیں گے تو پھر سنسکرین لگا کے جا سکتے ہیں سموکنگ بند کر دیجئے ہیلڈی کھائیے مطلب بہت سارے فروٹس ویجیٹیبل کھائیے فیٹ کو کم کریے اور بہت سارا پانی پیجے اپنے کو ہائیڈریٹیڈ رکھے اور ہر دن فٹنیس کے لئے ایکسرسائز کیجئے یہ تو کومن ہر کو کرنا چاہیے اس سے ایجنگ بھی کم ہوتی ہے آپ کا عمر بڑھتی نہیں ہے وہ سلولی بڑھتی ہے اور اس سے آپ کی جو لاؤس ہوتی ہے سکین لاؤس وہ بھی کافی حد تک رکھ سکتی ہے چلیے اب یہ دیکھتے ہیں اگر سکین میں جھوریاں پڑ گئی ہے رنکلز ہو گئے ہیں لوز ہو گئی ہے تو ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں ایلو ویرا جوس کا نام آپ نے سنا ہے تو ایلو ویرا جوس کو آپ ہر دن لگا کے سو سکتے ہیں اور اس وقت وہ سکین کو ٹینننگ کرتا ہے سکین کو الاسٹیسٹی کو بڑھا دیتا ہے ایک وائٹ انڈے کی وائٹ والا پورشن کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اوائل مساج ایک بہت اچھا طریقہ ہے جب بھی آدمی بہت سارا ویٹ لوس کرتا ہے تو سکین اس کے ساتھ ساتھ لوس نہیں کر پاتا ہے اور اس وقت سکین چھوڑیاں پڑھنے لگتی ہے تو اس کے لئے آپ اگر ہر دن آئل مساج کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے پریگننسی کے بعد لیڈیز لوگوں کو آئل مساج کے لئے الگ سے دائی رکھی جاتی تھی ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے تو وہ آئل کا کوئی بھی آئل لے لیں آلیو آئل لے لیں کوئی بھی آئل کا مساج لگائیں اس سے دھیرے دھیرے سکین کا الاسٹیسٹی ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے کافی کی بینز جو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کافی کے جو دانے ہوتے ہیں اس کو آپ پیس کے اس کے لیپ لگا سکتے ہیں اس سے بھی کافی ٹھیک ہوتی ہے ایلو ویرا میں میلک ایسیڈ ہوتی ہے جو ہمارے سکین کو سخت رکھنے میں مدد کرتی ہے اور ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہلدی ہلدی اور دودھ کچھی ہلدی اور دودھ کو ملا کے آپ اگر لیپ لگاتے ہیں تو اس سے بھی رنکلز کافی حد تک ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں بیسن ہلدی اور دودھ بھی ملا کے لیے لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت کام کی ہے جتے بھی انٹی ایجنگ کریم ہے آپ کو معلوم ہے آج کل انٹی ایجنگ کریم مورننگ کا کریم نائٹ کا کریم اس طرح کے بہت سارے کریم ملتے ہیں اور یہ جو کریمز ہوتی ہیں ان میں کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں وہ نام میں بتا دیتا ہوں آپ کوئی بھی کریم کھری دیں گے اگر یہ سب آئٹمز ہیں تو آپ سمجھ لیجئے وہ کریم انٹی ایجنگ کریم ہے اور وہ کریم کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اس سے آپ کی سکین میں جھوڑی بڑھنا بند ہو جائے گا اور وہ کونسی کونسی چیزیں ہیں اس میں سب میں ریٹینوئیڈز ہوتا ہے ریٹینوئیڈز آپ دیکھیں گے ویٹامین سی ہوتی ہے ہائیڈروکسی ایسیڈز ہوتی ہے کوکیو ٹین ہوتی ہے پیپٹائیڈز ہوتی ہے کچھ اور ٹی ایکسٹریکٹ چائی کی پتی کی ایکسٹریکٹ ہوتی ہے اس کو یوز کیا جائے گریپ سیڈ انگور کے جو سیڈ ہوتی ہے اس کے ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں اور نیاسینامائیڈ کر کے ویٹامین ہے یہ جو سب چیز ہوتی ہے یہ ہمارے سکین کو سوفٹ رکھتی ہے اس کو گلیز دیتی ہے اور اس کا سکین کے رنکلز کو اٹاتا ہے تو یہ آپ اپنے گھر پہ ٹرائی کر سکتے ہیں اور آپ جب بھی سکین آپ کا لوس رہے گا تو نیچرلی آپ کو بڑھے دکھیں گے آپ کو لگے گا کہ میں بڑھی ہو گئی ہوں یا لگ رہا ہے کہ ایجنگ کا اثر آنے لگ گیا چہرے پہ اگر یہ سب کریں گے تو آپ کا سکین مست رہے گا اور آپ کا رنکل بھی نہیں ہوگا اس کو آپ جرور ٹرائی کریں اپنے دوستوں کو جرور بتائیں ویڈیو کو جرور شیئر کریں Thank you so much